جنیت صاحب کے لئے جنیت صاحب ممبر تھے کائسر گانائی صاحب آج ہمارے ساتھ ملے ہیں نوجوان لیڈر ہے صاحب سکرو چھبی کے مالک تھے اور اپنے علاقے میں انہوں نے اپنے بال پر کافی کام تھے میں مبارک بادی دیتا ہوں اپنے ارگنائزیشن کو جنہوں نے ان کے ساتھ کافی عرصے سے رابطہ رکھا اور بلا کر آج انہوں نے ہماری جماعت جائم کی آپ دیکھ رہے ہیں جو پوری مہادی کشمیر اور جمعوں میں اپنے پاکی آج کلا ہمی رابطہ مہم میں ایک لگی ہوئی ہے اسی رابطے کا ایک فال یہ بھی ہے اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں جو لوگوں کو وعدہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچ ہے اور سچ پہ ہی مہم ہے سر ایک ریاکشن آپ سے لینے چاہوں گا ابھی کچھ دیر پہلے لیٹنر گورنر منوجسنہ نے سپیچ کرتے ہوئی یہ کہا کہ جمع کشمیر میں کچھ اناثر ایسے ہیں جو یہاں پر امن امان نہیں چاہتے اور بار بار سیکیورٹی فورسز کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت کریں جس سے سٹریٹ پروٹیسٹرز جو ہیں پھر سے یہاں پر لوٹ آئے تو کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے آج کہی ہے یہ تو ہم پچھلے ستر سال سے یہ سنتے آئے ہیں لیکن میرا معنی ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں اور لوگ ہی سب سے بڑے اس کے یہ ہوتے ہیں جو سٹیکھولڈرز امن کے سٹیکھولڈرز وہ ہی ہیں اللہ کے فضل سے جب لوگ امن چاہتے ہوں تو امن ہی رہے گا سر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تو آپ سے جانا چاہیں گی وہ تو سب ان کو پتا ہوگی وہ تو ہمیں پتا نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میری گزارش ہوگی ایل جی صاحب سے کہ ہم کیوں اپنے یوٹ کو پریشان کر رہے ہیں کہ وہ سٹریٹ میں جائے آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ فینانس اکاؤنٹ سے اسسٹنٹ سے ہیں یا اسی طرح سے باقی ادارے ہیں جہاں بچوں نے انٹرویو دیئے سیلیکٹ ہوئے اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اس نام پہ کہ کہ انکوائری ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے گلت ہو گیا جس نے گلت کیا اس کو ڈراب پرو لس میں سے قریب بچے ان دو دو تین تین سال ہوئے ان کو امتحان لیا ان کو پریشان نہ کریں وہ سٹریٹ میں آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں اپنے حق کے رہے آ رہے ہیں انہوں نے تو میند کر کے لیا ہے میرے مجھے پوری امید ہے کہ ال جی صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یوت ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز تو میں مانتا ہوں یہ سہی دیسیجن ہے لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ خالی جنہوں نے وہ چوری کی ان کو اس میں ڈراب کیا جاتا ہے باقی جو جن کے اس چوری کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان پچاروں کو کیوں سافر کروارے ہیں ایک نے گناہ کیا سب کو نہیں سافر کراؤ گئے یا دس نے گناہ کیا جس نے بھی گناہ کیا ان کو سزا دے دو اور ایسی سعدہ دے دو کہ یاد رکھے شکریہ شکریہ